ہیلو دوستو سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل پر اے ٹوز ایڈ سٹوریز کے ساتھ جڑے رہنے کے لیے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں پارکھی بھی ہے یا نہیں مشر کے ایک عدبد فقیر ہوئے ہیں جنون فقیر ایک یوک نے آ کر ان سے پوچھا کہ میں بھی ست سنگ کا اکانکشی ہوں مجھے بھی چرنوں میں جگہ دو جنون فقیر نے اس کی طرف دیکھا دکھائی پڑی ہوگی وہی بدھ کی کلچی والی بات جو دال میں رہ کر بھی اس کا سواد نہیں لے پاتی انہوں نے کہا توں ایک کام کر کھیسے میں سے ایک پتھر نکالا اور کہا جا بجار میں سبجی منڈی میں چلا جا اور دکان داروں سے پوچھنا کہ اس کے کتنے دام مل سکتے ہیں وہ بھاگا ہوا گیا اس نے جا کر سبجیاں بیجنے والوں لوگوں سے پوچھا کئی نے تو کہا ہمیں ضرورت ہی نہیں دام کا کیا سوال دام تو ضرورت سے ہوتا ہے ہٹاؤ اپنے پتھر کو پر کسی نے کہا کہ ٹھیک ہے سبزی تولنے کے کام آ جائے گا تو دو پیسے لے لو چار پیسے لے لو پتھر رنگین تھا من کو بھا رہا تھا پر جنون نے کہا تھا بیچنا مت اس فقیر نے کہا تھا کہ بیچنا مت بس دام پوچھ کے آنا کی زیادہ سے زیادہ کتنے دام مل سکتے ہیں صرف دام ہی پوچھنا سب طرف پوچھ کر آ گیا چار پیسے سے زیادہ کوئی دینے کو تیار ہی نہیں تھا بہت تو لینے کو ہی تیار نہیں تھے کئیوں نے تو ڈانٹ کر بھگا دیا صبح بونی کا وقت ہے آگے پتھر بیچنے چل بھاگ یہاں سے ہم گراہکوں سے بات کر رہے ہیں بیچ میں اپنے پتھر کو ال جائے ہوئے ہیں ابھی تو سانس لینے کی بھی فرصت نہیں ہے شام کے وقت آنا پر ہمارے یہ کام کا ہی نہیں مت آنا کسی نے اچھ سکتہ بھی دکھائی تو اس لیے سبجی تولنے کے کام آ جائے گا اس کا بانٹ بنا لے گا ایک آدمی تو ایسا بھی ملا کہ کام کو تو کوئی نہیں ہے پر دے جا بچے کھیل لیں گے اب تم لے آئے ہو تو چلو دے ہی دو اور یہ چار پیسے بڑی دیا سے چار پیسے دے رہے تھے جیسے مجبر بڑا احسان کر رہے ہوں کہو تو بیچاؤں گروہ جی نے کہا اب تو ایسا کر سونے چاندی والے بزار میں جاؤ اور وہاں جا کر پوچھا لیکن بیچنا نہیں ہے صرف دام ہی پوچھ کر آنا ہے چاہے کوئی کتنے ہی دام کیوں نہ لگائے کیونکہ یہ پتھر میرا نہیں یہ میرے پاس کسی کی امانت ہے اس لیے میں تجھے دیئے دیتا ہوں کیول اسے امانت ہی سمجھنا اور وہی بھی امانت پہ امانت اسے بیچنے کا حق نہ تو میرا ہے نہ تیرا اس بات کو گانٹ باندھ لے وہ بزار گیا وہ تو حیران ہو کر لوٹا سونے چاندی کی دکاندار ہزار روپے دینے کو تیار ہے بروسہ ہی نہیں آ رہا کہاں چار پیسے اور کہاں ہزار روپے کتنا فرق ہو گیا ایک بار تو لگا کی بیچ ہی دے یہ آدمی بعد میں بزار دے یا نہ دے پر گروہ نے منع کیا تھا اس لیے اس کے ساتھ اس کے ہاتھ مندے تھے پر نہ تو وہ کب کا بیچ چکا ہوتا لوٹ کر آیا اور اپنے گروہ جھنن فقیر کو کہنے لگا کہ اس پتھر کے ایک آدمی ہزار روپے دینے کو تیار ہو گیا پانچ سو سے تو کم کوئی دینے کو تیار ہی نہیں تھا اب کہو تو اسے بیچ آؤں گروہ نے کہا اب تو ایسا کر اسے بیچ مت دینا بات تجھے یاد ہے نا یہ میرے پاس امانت ہے کسی کی اور یہ امانت میں تجھے دے رہا ہوں اب تجھا ہیرے جوہ راج جہاں بکتے ہیں جوہری اور پارکھی جہاں ہیں وہاں لے جا لیکن بیچنا نہیں ہے چاہے کوئی کتنی بھی قیمت کیوں نہ لگائے تیرے من میں کتنا ہی اتصا اور لالچ آ جائے بس مول بھاو کرنا ہے قیمت پتہ کرنی ہے بیچنا نہیں ہے کتنے کا بک سکتا ہے بے گیا تو اور بھی چکیت رہ گیا وہاں تو دس لاکھ روپے تک دینے کو تیار ہیں اس پتھر کے یہ تو پاگل ہی ہو گیا اسے لگا کہیں میں سپنا تو نہیں دیکھ رہا کہاں دو پیسے چار پیسے اور کہاں ہزار اور کہاں لاکھوں اس بار اس سے نہیں رہا جا سر من کہہ رہا تھا اس سے سنیری موقع پھر نہیں آئے گا من کہہ رہا تھا اسے بیچ ہی دے جلدی جلدی لوٹ کر اپنے گرو جنران فقیر کے پاس واپس آیا گرو نے اس کا چہرہ دیکھتے ہی پوچھا کہ پتھر کہاں ہے پہلے وہ دے اور پتھر دے دیا پھر پوچھا سب ٹھیک ہے سمجھا جو پتھر تجھے دیا تھا اس کی قیمت دیکھی اب اپنی اور دیکھ ستیہ کا تو اکانکشی ہے اتنے سے ہی ستیہ نہیں ملتا پارکھی بھی ہے یا نہیں تو پارکھی نہیں ہوگا تو ہم تمہیں ستیہ دیں گے اور تو اسے شاید دو پیسے کا بھی نہیں سمجھے گا اس لیے پارکھی ہونا ضروری ہے پہلے پارکھی ہو کر آ ستیہ تو ہے ہم دینے کو بھی تیار ہیں لیکن صرف اتنا تیرے کہہ دینے سے کہ تُو اکانکشی ہے کافی نہیں ہوتا کیونکہ میں دیکھتا ہوں اکڑ تیری بھاری ہے پیر بھی تُو نے جھک کر چھوے ہیں جھک کر پیر تو تُو نے چھوے ہیں کن تو تُو نہیں جھکا چھو لیے ہیں اپ چار وش چھونے چاہیے اس لیے اور لوگ بھی چھو رہے تھے اس لیے جھکنا ہی تجھے نہیں آتا تو جن ہیروں کی یہاں چرچہ ہے وہ تو جھکنے سے ہی ان کی پرکھاتی ہے پہلے جھکنا سیکھ کے آ جھکتے وہیں ہیں جو زندہ ہے اکڑ تو مردے کی خاص نشانی ہوا کرتی ہے یدی آپ کو ہماری کہانیاں اچھی لگتی ہیں ہمیں سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے لائک کیجئے دھنیوہ دوستو